ریکارڈ میں لکھ ہے یوگ راج رام چندر ڈیفارٹر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح لکھ رہے ہیں میرے بھائی کہ خود کے میٹر لگ رہا ہے اس میں نہیں لکھا انہوں نے بیس زار سے لے کے اور ایک لاکھ پچیز زار تک ہے ڈیفارٹر لیشٹ ہے میرے پاس ان سبی کے گھر میں کنیکشن لگے وہ کیسے لگ رہے ہوئے ہیں ایک تو ہے تیتی جیرو یہاں پاس میں میٹر لگا ہوا ہے جو کنیکشن ڈیفارٹر ہے جو لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں دس جار یا پانچ جار پچا جار کا بیلہ دس جار دے دیا تو جنہوں نے پیسے ان کو نہیں دیتے تو وہ لوگ ان کا صحیح نہیں کرتے یہ لکھ دیتے ہیں اس کا پیتا ڈیفارٹر یا مکان دیفارٹر دوستو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے بجلی ویبھاگ کی لاپروائیاں ہمارے سامنے دن پرتی دن آتی ہیں ویبھاگ چاہے کوئی بھی وہ لاپروائی تو ہر ایک ویبھاگ کی آتی ہے لیکن آج کالوانا گاؤں کے اندر درجنوں پریوار ایسے ہیں جن کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بجلی ویبھاگ کافی نائنصافی کر رہا ہے بجلی کے بلوں میں باری گال میل دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ جب میں نے آ کر کے دیکھا یہاں پہ ایک میرے حاضر میں آٹی آئی کی کوپی ہے اس میں پانچ سوالوں کے جواب یہاں کے نواسی دوارہ مانگے گئے تھے لیکن ان میں سے دو سوالوں کے جواب ابھی دیئے گئے ہیں وہ بھی آدھے ادھورے یہ جو تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں قریب درجن بھر لوگ ہیں یہاں پہ یہ ان سبھی کی یہی سمجھے ہے کہ کسی کا بل زیادہ آ رہا ہے کسی کا بل پہلے مہینے کم آیا لیکن اس سے اگلے مہینے ہزاروں روپے کے اندر بل آ گیا تو وہ بل بھرنے میں ایس اکشم تھے کیونکہ اتنا زیادہ بل یہ مانتے ہیں کہ ان کے اتنی زیادہ بل بجلی کی خپت نہیں ہوتی تو انہوں نے بل نہیں بھر پائے اور ایسے میں بجلی ویباغ نے ان کا میٹر اکھاڑ دیا تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہلہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے پاس یہ ہاتھ میں ان کے بل ہے یہ بل آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو ان کا بل ہے جو یہ آٹھ ہزار آٹھ سو چھ آلیس روپے تھوڑا جوم کر کے دکھانا چاہوں گا میں آپ کو آٹھ ہزار آٹھ سو چھ آلیس روپے کا بل ہے اور اس سے اگلی بار جب بل آیا تو یہ بل آیا ان کا چودہ آزار چھ سو اکیس روپے اب چودہ آزار چھ سو اکیس روپے مجدوری کرنے والے پریوار کے اندر گھر کے اندر کس طرح کا بل آ سکتا ہے یہ آپ سوچنے پر جرور اس بات پر مجبور ہو سکتے ہیں آپ کے گھر میں کتنا لوڈ ہے جی کتنا بل آپ کا پہلے کتنا آتا تھا پہلے اتکونی آنتا جی آپ کا زیادہ آن لگے جی پہلے اتکونیو لائٹ مارے ٹوپ چار یہ دیکھے ہو جاؤ گی سے اور مارے نا پریس جال لے نا مارے مسین جال لے کوئی اپنکت ہے ای بیسی سار اچھا یہ جی ایک پریج ہے ابھی آپ کا میٹر لگا ہوئے آپ نے بل بردیا تھا یہ میٹر کونی کون لگ گیڑا پر تیزی جی میٹر کونی جب میٹر اکھاڑ کے لے کے گئے تھے تب کون تھا آپ کے گئے میرے ساتھ سوا ہے تائی جی کیک ہے وہاں جی موسیقی دکھو دری پتھ کے لئے گیا چلو ہاں دارے کیا سمجھ سے آئی ہارا عزیز مالے پوپلو بلی مٹر لاغنے بعد مالے چھتی سو اور مالے بیس ریبیا بلائی ہو او بلے جو میں آسا گیڑا زاگے بریے ہو بیون باد میں دو مارے جو بلائی ہو بینگ مالے کے ایبان دس ریبیا دی ہو کل دس ریبیا دی ہو بجرگا بانتنا ہے مانے میں پوچھو میں کہ جیو چکر کے ہے مالے پوچھو میں آگے دس ریبیا اور تیس رو بلائی ہو بینگ مالے کے ایبان آگے چوہ دا زار ایک سستہ سری بیا بل گھتر مہم پتھو لیا نگیو آسا گیڑا ہے جب میں دیکھے بلے برنو پڑے گو بلے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو میٹر لگا تھا اس کے بعد میں یہ پہلا بل ہے جو چھتیس سو بیس روپے کا انہوں نے بھر دیا ٹھیک ہے اس کی یونٹ اسی یونٹ اس کی یہ جو بل ہے اسی کی رسید تھی وہ اس کی اسی یونٹ کنجوم ہوئی ہوئی ہے اسی یونٹ کا انہوں نے چھتیس سو بیس روپے بل بھر دیا اچھا اس کے بعد میں جب اگلا بل آیا تو پہلے مہینے تو اسی یونٹ اور دوسرے مہینے پھر ان کا آیا ہے بل یہ والا چار سو نو یونٹ اس کا انہوں نے بل اس کا بھی بھر دیا بتا رہے ہیں یہ اس کا اس کا بل کیول مہتر دس روپے اب اسی یونٹ کا تو چھتیس سو روپے اور چار سو نو یونٹ کا شرف گیارہ روپے بل آیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی صحیح طریقے سے ہمیں وہ سرویس دے رہے ہیں بجلی بھاگ کے جو کرمچاری ہیں ادھکاریں مہودے ہیں کتنے پڑے لکھے ہیں اس بات کا اندازہ ان بلوں کو دیکھ کر کے لگایا جا سکتا ہے یونٹ کنجوم چار سو نو اور اماؤنٹ پیبل آفٹر ڈو ڈیٹ اونلی 11 روپیز تو اس کے بعد میں جب ان کا بل آیا آگلا بل تیسرا بل تو یہ چار سو یہ دیکھئے آپ اٹھارہ سو ستر یونٹ ایک دم سے ایک مہنے کے اندر انہوں نے اٹھارہ سو ستر یونٹ خپت کر دیئے اور ان کا بل آیا چہدہ ہزار پانسو 86 روپے اب یہاں پہ ان تینوں بلوں کو دیکھ کر کے ہم کس نتیجے پر پہنچیں وہ آپ آسانی سے جو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر بجلی ویباگ کے جو ادھیکاری ہیں جو کرمچاری ہیں وہ آخر کتنی محنت کے ساتھ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں ڈیارہ روپے بل بیٹھتے ہیں چودہ سو ستر یونٹ کا اچھا چلیے ان کی بھی سمجھیاں یہ ہے ہاں تاو جی تاری کے سمجھیاں اچھا میری سمجھیاں ہاں ہے کہ تین سال مال نے اپنگ تھوڑ ہوئے بھنگ نام مینٹر ہے لیو ہے اب ایکی زاری بیا کس تمام لوگے کوئی اور ہی بڑھے اچھا تو یہاں پہ ان تاو جی کا بھی بل آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کی بل کے اندر اتنی دھاندلی مچی ہوئی ہے کہ یہاں بہتر سو اکتریس روپے ان کا بہتر سو سی ازار دو سو اکتریس روپے یا سر چارج لگنے کے باد کبلا ہے یہ اور اس میں یونٹ کنجیوم ہوئی ہے دو سو بانوے دو سو بانوے یونٹ کا بہتر سو اکتریس روپے بل ہے اور ان کا چار سو نو یونٹ کا صرف گیارہ روپے بل تھا اور اس کے بااد یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایک سو چار یونٹ کا انہوں نے نو ہزار پانس سو تیرانوے روپے بل یونٹ کنجوم ایک سو چار ہوئی ہے بل آیا ہے نو ہزار پانس سو تیرانوے لیکن چار سو نو یونٹ کا صرف گیارہ روپے اور اس کے بعد کیا ہے اب یہاں پہ ایک دم سے انیس سو پچاسی یونٹ انہوں نے کنجوم کر دی اور اس کے بعد میں اکیس ہزار ایک سو ستاون روپے کا بل ان سے بھروایا جا رہا ہے نہ بھرنے پہ میٹر کاٹنے کی بات کہی جا رہی ہے اچھا میٹر لے گئے آپ کے میٹر کاٹ گئے لے گا آپ آئی چھوڑے کنوں اب میٹر ملے اوان لے گئے دو تین منہ ہو گیا پچھلا بل کی کسٹ بل آئی ہے میری حال میں دو سو ہری بھی آئی ہے جی جب ان کے ابھی دو سو روپے آ رہے تو پہلے یہ نو ہزار روپے میں ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کا نو نو دس دس ہزار بائیس ہزار روپے بل آ گیا ایک ان کی کسٹ بل کیا جی اس بل کے ساتھ اچھا پچھے والا جو بائیس ہزار روپے تھا آپ کا وہ آپ نے بھر دیا وہ بھر دیا بل کے ساتھ کسٹ بھرو ایک کسٹ بھر دی رابا کہہ میں کیوں کسٹ کو نہیں بھر دیا بھر دیا بھر دیا بھر دیا پٹ لے جو جی پٹ کے لے جو تو پاپ آئی چھوڑ ہویا تھے چھوڑی آئے لکوت آج ہوں سنی کو ٹل بدا ہوں گام میں مانگے کھاؤں چلیے تو پچھلا جو بل آیا تھا روپے 22000 روپے وہ بھی کسٹ بنا دی گئی تھی اس کی کریں آپ بھرو اچھا آپ کی کیا سمجھے سر مانس میں میرا اچھا 117 روپے مانس میں 300 روپیا اور جمع کروا لیا ریڈنگ ہے ساری 14 چلیے یہ یہ یہاں پہ ایک اور سمجھے آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھیں آپ یہاں پے یونیٹ کنجیوم 14 ہوئی ہے یہ 14 یونیٹ کنجیوم ہونے کے بعد ان کا جو بل بنا ہے روپے مانگ رہے ہیں آلریڈی ان کے پینڈنگ پڑے ہیں بجلی ویباگ کے طرف یہ کرجہ لینا انہوں نے بجلی ویباگ سے لیکن اس کے بعد اگر میں یہاں پہ بلکی بات کروں تو بجلی ویباگ کے کرمچاریوں نے 300 روپے ان سے اور لے لیے اور جب ان سے بات کی ہم نے اچھا یہ 300 روپے جو آپ سے لیے تھے انہوں نے اس کا اپنے ریکوڈ چیک کیا تو کیا ریکوڈ میں ہے وہ نہیں جی کہاں پہ آپ نے چیک کیا بجلی گھر میں جا کر کے چیک کر کے آئے تھے یا انہیں سے پوچھا تھا نہیں انہیں سے پوچھا اچھا ہمارے ریکوڈ میں کونی سارا اور پچھے گا سارا ریکوڈ بھی ممائے پر اب وہ 300 روپے جمعہ کونی ہوئی ڈائی ممائے اچھا 1170 روپے کتنے ہیں 1170 1170 روپے انہوں نے بجلی ویباگ سے لینے لیکن بجلی ویباگ کے کرمچاری اتنے اماندار ہیں کہ یہ 300 روپے ان سے اور لے لیے اور اس کے بعد یہ 300 روپے ریکوڈ میں نہیں بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریکوڈ میں نہیں ہے یہاں پر آٹ یہ جنہوں نے لگائے تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ریکوڈ میں نہیں ہے سر یہ جو ان سے 300 روپے لیے تھے گیارہ سو ستتر روپے ان کے پہلے ہی یہ مانگ رہے تھے پیجلے باگ سے پھر تین سو روپے اور لے لیے میں نے جو سوفٹو ویر بتایا تھا ایک سن صاحب نے آسا کھیڑا سے جو بھی ڈیوارڈمنٹ والے ہیں انہوں نے ایک سوفٹو ویر دیا تھا میرے کو منا کے اس میں میں نے چیک کیا تو یہ تین سو کی رشید نہیں آ رہی ہے اور اسی طرح گاؤں کا جو ریکارڈ آیا ہے میرے پاس اس میں یہ ایک پانچ و چھانسٹر نمبر ہے پکڑنا اسے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چار جار روپے مانگ رہا ہے بندہ ریکارڈ کے اندر ہے چار جار روپے مانگ رہا ہے پھر بھی اس کا میٹر اکھاڑا گیا ہے یہ وہ ریکارڈ ہے جو انہوں نے آر ٹی لگائے تھے اور آر ٹی کی جواب میں یہ ریکارڈ دیا گیا ہے اس ریکارڈ میں کس طرح کے کھلا سے آنے والے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بجلی بیباغ آخر ہماری کتنی کیئر کرتا ہے بجلی بیباغ خاص طور پر یہاں پہ اس کے چٹھے کھل رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ تھوڑا سا جنگ کر کے دکھانا چاہاں ان کو رام کمار ایترام اور ان کا مائنس چار جار روپے بھی لائے رام کمار ایترام ہے ان کا نو دس دو جار چودہ یہ پی ڈی شیو دکھا رہا ہے مائنس میں جب ان کا پانچ سو چھانسلل نمبر گاؤں کا یہ کس کا میٹر ہے میرے کو پتا نہیں ہے پر اس بندے نے چار جار میک میں سے مانگ رہا ہے تو پھر اس کا یہ کیسے میٹروں کھڑ گیا ہے اسی طرح گاؤں کے بہت سے ہیں کسی کا ٹھائی سو پچیس روپے ہے کسی کا دو سو پچپن روپے ہے کسی کا گیارہ سو تیتی چھے روپے ہے کسی کا تیرہ سو چھے روپے ہے اس طرح کیسے کم سے کم میں نے بہت دیکھا یہ ریکارڈ میرے کو چار دن ہو گیا ہے اس کو تھوری کرتے ہوئے اور گاؤں میں سوچنا بھی دیئے میں نے یہ سارا سارا جس آدمی کا پانچ جار رفے ڈیفارٹر ہے گریب آدمی ہے اس کا تو میٹر اکھاڑ لیا اور کوئی امیر آدمی ہے جس کا سار جار روپے بل ہے اس کے گھر دوبارہ میٹر لگا دیا سار جار جس کا بل کا بکھا ہے اس کے گھر دوبارہ لگا دیا ایک آدمی ہے جس کا پینتی جار بکھا ہے اس کے گھر میں اس کے بطیجے کے نام میٹر لگا دیا ایک آدمی ہے جس کا ستاون جار روپے بل ہے اس کے بطیجے کے نام اس کے گھر میں میٹر لگا دیا اس طرح کا بہت سا ریکارڈ ہے پر میں ابھی تک کچھ بھی نہیں اٹھا رہا ہے ایک بندہ ہے میں نے یہ ریکارڈ کڑھانے کے بعد میں اس بندے سے ملا تو اس نے میرے کو بتایا بھی میں نے چودہ جار روپے جمع کروا دیئے ہیں پر اس کے ریکارڈ میں چودہ جار جمع نہیں ہے یہ ڈیفارٹر بول رہا ہے آز تک اچھا آپ نے جو جمع کروایا تھا اس کی کوئی رسید وغیرہ کچھ ہے آپ کے پاس میرے پاس کوئی رسید نہیں ہے کس کو دیا تھا آپ نے باہل سنگھ سار نن دیا آپ کے لائن میں نہیں آیا آن سی لائن میں نے اچھا تو اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا نہیں کیا میرے پیسے کہاں گئی بتایا سر اس نے پوچھا میرے پیسہ یا آپ صحیح بھریا یا نہیں بھریا کہ آپ کا بریج گیا بھی اور دوارہ وہ میٹر اکھاڑ کے لئے گئے سر اچھا تو یہاں پہ یہ شکایت دی ہوئی اچھا تو یہ ایکشن صاحب کو شکایت دی ہوئی ہے کہ ان کے چودہ جار روپے انہوں نے بجلی ویبا کے کرمچاری ہیں لائن میں یہاں پہ ان کو دیا تھا اور یہ شکایت ہے اور اس کے بعد میں یہ ریشیب بھی ہوئی ہے جو ایکشن صاحب کے ریڈر صاحب ہیں انہوں نے چھبیش دو دو اجار اٹھارہ کو یہ ریشیب بھی کر لی تھی لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی کھر کارروائی ہوگی بھی کیسے کیونکہ اگر بجلی ویباگ صحیح طریقے سے کام کرے تو کارروائی ہونی بنتی ہے لیکن یہاں پہ جن لوگوں کی جن لوگوں کا بجلی بوڑ کرچدار ہے ان کے میٹر تک اکھاڑے جا رہے ہیں ان کے میٹر بھی نہیں چھوڑے جا رہے ہیں اور تو ان لوگوں کے میٹر کہاں سے بجلی ویباگ دوارہ چھوڑے جائیں گے جن لوگوں سے بجلی بوڑ نے پیسے لینے ہیں کھر بہت بڑی یہاں پہ گپلا باجی دیکھنے کو ملے اس ریکوڑ کے اندر کہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا میٹر لگ جاتا ہے ایک کا میٹر نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ اس کے باپ کے نام کرج پڑا ہوئے ہے بجلی ویباگ کا اس کا باپ جو ہے ڈیفالٹر ہے لیکن دوسرے بیٹے کے کیسے لگیا کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سے بجلی ویباگ کے ہاتھ یا جیب گرم کیے ہوں گے ادھکاریوں کے تب ہی جا کر کے وہ میٹر لگا تو خیر چھوڑیے اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہم لوگ ایک نہیں ہوتے گریبوں کو بار کب پڑتی ہے کیونکہ ہمارے اندر ایکتہ نہیں ہے ایکتہ میں کمی ہے اسی لئے ہم لوگوں کے اوپر بار بار پریشر بنایا جاتا ہے بار بار دباؤ بنایا جاتا ہے کہ آپ میٹر کا بل بجلی کا بل بریئے نہیں تو ہم آپ کا میٹر اکھاڑ کے لے جائیں گے اب جن لوگوں کے پیسے بجلی بورٹ نے دینے ان کے میٹر کیسے اکھاڑ لے جائیں رمیش جاکھڑ کے ہریانہ